بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹیشن کا دور ہے آپ کو پتا ہے تو اس لئے غور کیجئے گا توجہ کیجئے گا تاکہ آپ یہ دو نمبر ضائع نہ ہوں آج کا ہمارا موضوع بچوں تذکیر و تانیس کے حوالے سے ہے تذکیر و تانیس کیا ہوتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں تذکیر و تانیس بچوں مذکر اور مونس کو کہتے ہیں اب مذکر کیا ہوتا ہے مونس کیا ہوتا ہے مذکر بچوں وہ اسم ہے جو کسی بھی نر چیز کے لئے بولا جائے جو لفظ بولا جائے گا اسے ہم مذکر کہتے ہیں جیسا کہ بیٹا نر چیز ہے بکرا ہے یہ بھی نر چیز لفظ استعمال ہوتے ہیں اسم ہے تو بچوں یہ مذکر کہلاتے ہیں اس طرح مونس وہ کیا چیز ہے بچوں مونس وہ اسم ہوتا ہے جو کسی بھی مادہ کے لئے بولا جائے نر کے لئے مذکر بولا جاتا ہے اور مادہ کے لئے مونس بولا جاتا ہے مثلا بیٹی اور بکری وغیرہ جو ہے یہ مادہ ہے تو انہیں مادہ چیز کو مانس بولا جاتا ہے اب اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا اور واضح کریں تو اس میں دو حصے بنتے ہیں ایک بچو ہوتی ہے حقیقی تذکیر و تانیس جیسے جاندار چیزیں ہیں ان کی تذکیر و تانیس اور ایک ہوتی ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیس یعنی کہ جو بے جاند چیزیں ہیں تو آئیے بچو اس موضوع کو دیکھتے ہیں یہ بہت اہم ہے توجہ کیجئے گا حقیقی تذکیر و تانیس اب کیا ہوتی ہے بچو ایسی تذکیر و تانیس جس کے قدرتی طور پر نر کے لیے مادہ اور اسی طرح مادہ کے لیے نر پہلے سے موجود ہوتے ہیں یہ بچو حقیقی تذکیر و تانیس ہے یعنی جو بھی قدرتی طور پر پیرز بنے ہوئے ہیں تو اس کا جو نر ہوگا وہ مذکر کے لائے گا اور اس نر کی جو مادہ ہوگی وہ مونس کھیلائے گی تو یہ قدرتی طور پر فطری طور پر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ہمیں ان کی تقسیم کرنے کی یا ان کے اصول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے تو اسے کہتے ہیں بچو حقیقی تذکیر و تانیس جیسے بکرہ ہمیں بکرے کے لیے ہمیں اس کی کوئی اصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے بکرے کے لیے مادہ جو ہے وہ قدرتی طور پر مجود ہے یعنی بکری اسی طرح لفظ بیل مذکر ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیرس جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں تو بیل کی جو مادہ ہوگی وہ گائے کلائے گی یعنی بیل مذکر اور اس کی مادہ گائے جو ہے وہ مونس کلائے گی تو حقیقی تذکیر و تانیس اب آپ کو پتا چل گیا کہ ایسی تذکیر و تانیس ہوتی ہے جو قدرتی طور پر جو فطری طور پر اس کے نر کے لیے مادہ اور اس مادہ کے لیے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہمیں ڈھوڑنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی یا کوئی اصول کی ضرورتیں نہیں ہوتی اور بچوں یہ ذہن میرے حقیقی تذکیر و تانیس جاندار ہوتے ہیں اب ہم بچوں پڑھتے ہیں گیر حقیقی تذکیر و تانیس کے بارے میں یہ ایسی تذکیر و تانیس ہوتی ہے جو قدرتی طور پر نر اور مادہ مجود نہ ہوں بلکہ اہل زبان اس کے لئے اصول بنائیں ٹھیک ہے جی یعنی یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتے یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے نر اور مادہ کے لئے نر جو ہے وہ مجود نہیں ہوتے بلکہ جو اہل زبان لوگ ہیں جو اہل علم لوگ ہیں وہ ان کے لئے اصول بناتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس کو مذکر بولا جائے اور یہ چیز جو ہے اس اصول کے تحت اسے مونس بولا جائے تو بے جان چیزوں کو غیر حقیقی تذکیر و تانیس کہتے ہیں مثلاً کرسی ہے پگڑی ہے ہنسی ہے تو یہ بچوں کیا ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیس ہیں اس کا اب کیا اصول ہے بچوں جس لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ آ جاتی ہے اسے مونس بولا جاتا ہے جیسے کرسی پگڑی ہنسی تو یہ مونس بولے جائیں گے اب بچوں اس کے لئے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں تو وہ تھوڑے سے اصول دیکھ لیں بہت ہی آسان سی باتیں ہیں آپ کی پڑی ہوئی باتیں ہیں بس ان کو تھوڑا ہم دوبارہ سے دہرا لیں گے اب پہلا اصول دیکھیں گے ایسے اسم یعنی جو رشتے دار ہوتے ہیں جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے ایسے اسم کے مزکر کے مونس مستمل ہیں یعنی یہ پکے پکے بنے ہوئے ہیں کیسے یعنی باپ کے لئے مونس جو ہے وہ ماں ہوگی اور دادا کی مونس ہمیں پتا ہے دادی ہوگی ٹھیک ہے جی باپ کی جو مونس ہے ہم اسے دادی نہیں کہہ سکتے باپ کی جو مونس ہے ہم اسے نانی نہیں کہہ سکتے یہ مستمل ہیں کہ باپ کی جو مونس ہوگی وہ ماں ہی ہوگی اور اسی طرح دادا کی جو مونس ہوگی ہم اسے دادی ہی کہیں گے نانی یا اور کوئی رشتہ نہیں بتا سکتے تو کچھ رشتے کچھ اسم ایسے ہیں جن کی معنیس جو ہے وہ مستمل ہے وہ لاغو ہے اس میں ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے دوسرا حصول دیکھیں گے جن جاندار مذکر اسموں کے آخر میں علف یا حے ہو اسے چھوٹی یہ میں تبدیل کر کے اس کی معنیس بزا دی جاتی ہے کیونکہ یہ حصول ہیں جیسے ہم نے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے مذکر واحد اور جمع کے حوالے سے کچھ حصول پڑھے تھے تو اس طرح اس کے بھی حصول ہیں کہ علف اور ہے کو ہٹا کر چھوٹی یہ میں تبدیل کر دیں تو جو لفظ بنے گا وہ آپ کا معنیس ہوگا جیسے لڑکا اور صاحب زادہ لڑکے کے آخر میں علف اور صاحب زادہ کے آخر میں ہے اب ان میں ہم تبدیلی کیا کریں گے چھوٹی یہ چھوٹی یہ کی تبدیلی کریں گے اور یہ لفظ کیا بن جائیں گے معنیس بن جائیں گے جیسے لڑکا سے لڑکی صاحب زادہ سے صاحب زادی چھوٹی یہ میں تبدیل کریں گے اور لفظ مذکر سے مونس بن جائے گا اب ہم تیسرا سول دیکھیں گے بعض جاندار مذکر اسموں کے آخر میں نون علف نون چھوٹی نی اور چھوٹی یہ لگا دینے سے بھی مونس بنتی ہے مثلا دیور سے دیورانی یعنی نی علف اور نون چھوٹی نی کا اضافہ کریں اور وہ لفظ بن جائے گا مونس اس طرح فرنگی چھوٹی یہ لگا دینے سے مونس بنتی ہے اور یہ نون فرنگی سے فرنگن تو کچھ اسم میں نون چھوٹی نی اور نون کا اضافہ کر کے ان کی مذکر کو مونس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے چوتھا حصول دیکھیں گے بچوں عربی جاندار اس مذکر کو مونس بنانے کے لیے جاکر میں ہے لگا دیتے ہیں جیسے ملازم ملازمہ محبوب محبوبہ ہے لگا دیں گے تو وہ مونس بن جائے گی اس طرح بچوں پانچوہ حصول ریکھیں گے کچھ بے جان اسم مذکر بولے جاتے ہیں مونس نہیں ہوتی کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں بچوں ان کے سرے مذکر ہی بولے جائیں گے ان کے مونس لفظ نہیں مونس ہوتی تو ہے لیکن اس کے لیے کچھو بچوں لفظ مستمع نہیں ہیں مثلا دیکھیں ٹکٹ ٹکٹ کے لیے مذکر اور مونس دونوں میں یہی ٹکٹ ہی استعمال ہوگا اس کے مونس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہے جیسے ٹکٹ سے ٹکٹی یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ ٹکٹ ہی بولا جائے گا یعنی یہ مذکر ہی بولے جائیں گے اور کلم یہ بھی ہمیشہ مذکر ہی بولا جائے گا اس کی مونس کسی حصول میں نہیں آتی یہ مذکر ہی بولا جائے گا کلم کیونکہ اس کی کلمی جو ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ مذکر ہی بولے جائیں گے ایسے کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں ان کے مواننے سے نہیں ہوتی تو یہ بے جان کی بات ہو رہی ہے اب بعض جاندار اسم نر اور مادہ دونوں صورتوں میں مذکر بولے جاتے ہیں یہ اب جاندار کی بات ہو رہی ہے وہ بے جان کی تھی اب جاندار کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے اسم ہوتے ہیں جن کی مادہ بھی اور نر بھی دونوں کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے جیسے کبھا اور خرگوش چاہے بچوں نر کبھا ہو چاہے مادہ کبھا ہو دونوں کو کبھا ہی کہا جاتا ہے ایک کووی لفظ کوئی مستمل نہیں ہے اسی طرح خرگوش چاہے وہ نر خرگوش ہو چاہے وہ مادہ خرگوش ہو ہم اسے خرگوش ہی پکارتے ہیں اس کے لئے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جیسے خرگوشی یا خرگوشنی یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ نہیں ہے اسے ہم خرگوش اور کبھا ہی پڑھیں آگے بڑھتے ہیں اصول نمبر ساتھ بعض جاندار اسم نر ہو یا مادہ دونوں حالتوں میں مونس بولے جاتے ہیں بچوں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہر حال میں مذکر بولا جائے گا اب نر ہو یا مادہ ہو اس کے لئے مونس بولا جائے گا یعنی اب مچھلی ہے یا تتلی ہے یعنی مچھلی نر ہو یا مادہ ہو تتلی نر ہو یا مادہ ہو یہ مونس ہی بولے جائیں گے ان کا مذکر نہیں ہے یعنی مچھلی نر کے لئے بھی مچھلی بولی جائے گی اور مادہ کے لئے بھی مچھلی بولی جائے گی اس کے لئے علیہ دہ اس کا کوئی مذکر نہیں ہے یعنی مچھلی کا مچھلا یا تطلی کا تطلہ تو ایسا کوئی لفظ بچو نہیں ہے تو یہ لفظ مونس ہی بولے جائیں گے اس کے بعد بچو حصول نمبر آٹھ ہے یہ بے جان کے لیے کچھ بے جان اس میں مونس ہی بولے جاتے ہیں یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بے جان ہیں وہ مونس ہی بولے جاتے ہیں مثلا جھاڑو ہے، سائیکل ہے، پیاز ہے یہ مونس ہی بولے جائیں گے نام حصول دیکھیں گے بعض اس میں مشترک ہوتے ہیں مذکر اور مونس دونوں بولے جاتے ہیں یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں بچو جن کے لیے مذکر بھی اور مونس دونوں بولے جاتے ہیں جیسے مسافر چاہے مرد ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سفر کر رہا ہے ہم انہیں مسافر ہی کہیں گے اسی طرح میزبان تو میزبان جو ہے عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ہم مشترک الفاظ ہیں مذکر یا مونس نہیں بولیں گے صرف میزبان ہی بولیں گے یہ دونوں والوں سے بولے جائیں گے اس طرح مہمان یہ بھی مذکر اور مونس دونوں والوں سے بولا جائے گا مہمان مونس بھی ہو سکتا ہے مہمان مرد بھی ہو سکتے ہیں مہمان عورتیں بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ مشترک بولے جاتے ہیں آخری حصول دیکھیں گے بعض الفاظ ایسے ہیں جو ایک معنی میں مذکر اور ایک معنی میں مونس بولے جاتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے بچو کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ میننگز کے حوالے سے مذکر اور مونس تبدیل ہو جاتا ہے ایسے الفاظ کو بچو کہتے ہیں زو معنی الفاظ ایسے الفاظ کو زو معنی الفاظ کہتے ہیں مثلا لفظ میں نے ایک مثال کے طور پر لکھا ہے آپ جو ہے بچو وہ دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے آپ جو ہے وہ چمک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ بمعنی پانی بھی استعمال ہوتا ہے اب بچو آپ کا جو معنی بمعنی چمک ہے تو چمک مونس اور آپ کا جو معنی پانی بولا جاتا ہے تو پانی جو ہے لفظ مذکر ہے تو پھر بچو یہ جملے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے مثلا جیسے اس نے سیر ہو کر آب پیا ٹھیک ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہے پینے کی بات ہو رہی ہے تو پانی پیا رہا تو یہ پانی یہ پھر جملہ جو ہے وہ مذکر ہوگا مذکر بولا جائے گا اسی طرح دھوپ سے کپڑے کی آب ٹھیک ہے جاتا رہا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس جگہ پہ وہ بامانہ چمک استعمال ہو رہا ہے تو پھر مونس استعمال ہوگا دھوپ سے کپڑے کی آب جاتی رہی یہاں پہ یہ بامانہ مونس استعمال ہو رہا ہے چمک مونس استعمال ہوتی ہے اسے مذکر نہیں کہہ سکتے اس کے بعد بچو متزاد الفاظ ہوتے ہیں بہت ہی آسان ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف استعمال ہوتے ہیں یعنی متزاد کا لفظی زد سے ہے تزاد سے ہے ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی زد میں بولے جائیں مثلا آغاز کی زد انجام اور قوت طاقت کی جو زد ہوگی وہ زو تو یہ متزاد الفاظ ہوتے ہیں بچو اس طرح مترادف الفاظ یعنی ایک جیسے الفاظ مشترک الفاظ ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ جو آپس میں مترادف کلاتے ہیں یعنی لفظ ایک ہی ہو میننگز ایک ہی ہو لیکن اس کے لئے دو دو لفظ مختلف الفاظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں جیسے بچو دیکھ لیں حب لفظ ہے تو محبت تو حب کا مطلب بھی وہی ہے محبت کا مطلب بھی وہی ہے تو ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے جیسا کہ مسرد اور خوشی مسرد بھی ایک ہی لفظ ہے خوشی بھی ایک ہی معنی دیتا ہے تو یہ ایسے الفاظ جو ایک ہی معنی دیں لفظ تو مختلف ہیں لیکن میننگز ان کے ایک ہی ہیں تو یہ ایسے الفاظ بچو مترادف الفاظ کہلاتے ہیں آج کا ہمارا حصہ گرامر کا موضوع بچو مکمل ہوتا ہے اوکے بچو اللہ حافظ